بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہو جائے تو آدمی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا بڑی ہڈیاں جیسے ہیں گھٹنے کے ہڈیاں ہیں ٹکنے کے ہڈیاں ہیں یہاں پر ان کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے یہاں پر ان کی افضائش بھی زیادہ ہوتی ہے اور خون کے اندر جو ہے وہ کیلشم کا ایک خاص مقدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر خون میں کیلشم کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ پھر ہڈیوں سے کیلشم لینا شروع کر دے گی جس کے ویسے ہڈیاں ویک ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ وہ خون کو کیلشم کی ہما وقت ضرورت رہتی ہے اصل میں کیلشم جو ہے وہ ہماری جسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے مطلب جگہ سے آویرنس ہوتی رہا ہے کیلشم کی کمی کو ایسا یہ ہو جاتا ہے کیلشم کی کمی کو ایسا ریکٹس ہو جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن اصل میں ان کے پیچھے جو کاز ہے وہ سوزاک ہے یعنی سوزاکی مادوں کی وجہ سے ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر سکتی اور وہ ویک ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں جو ہیں وہ بروری ہو جاتی ہیں اس کے لیے جو بڑی دوائی ہے وہ میڈورنم ہے اور دوسری دوائی جو ہے وہ سفلینیم ہے اس کے علاوہ ہڈیوں کی جو بہترین دوائی ہیں وہ کلکیریا فاس ہے کلکیریا فلور ہے کلکیریا کارب ہے یہ بہت بڑی دوائی ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ میڈورنم کس طرح کام کرے گی اور سفلینیم کس طرح کام کرے گی بہت سے پیشنٹ جن کے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے اور گھٹنوں کے اندر ایک خاص خصوص کا فلیوڈ ہوتا ہے جسے ہم سیوینیل فلیوڈ کہتے ہیں سوینیل فلیوڈ جو ہوتا ہے وہ گھٹنوں کو لبریکیٹ رکھتا ہے اور گھٹنوں کو بہتنی رکھتا ہے چٹکنے سے محفوظ رکھتا ہے آدمی چلتا پھرتا ہے تو اس کو پھر اس کے جو گھٹنے ہیں اور گھٹنے اور ٹکنے جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے یہ فلیوڈ کی وجہ سے یہ جو ہیں وہ ٹکنے جو ہیں اور گھٹنے جو ہیں وہ صحیح رہتے ہیں فیٹ رہتے ہیں اب ہوتا یوں ہے کہ جب دن کے وقت علامہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں یعنی دن کے وقت بیشنٹ جب اٹھتا ہے بیٹھتا ہے لیٹتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے تو اس کے گھٹنوں میں جوڑوں میں درد ہوتی ہے تو وہاں پر پہلی دوائی ہوگی وہ میڈرانم ہوگی میڈرانم یہ سوزاکی بہت بڑی دوائی ہے یہ سوزاکو بھی دور کرتی ہے سوزاک کے بعد اثرات کو بھی ختم کرتی ہے یعنی جب سوزاکی مادہ انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ سرائیت کر جاتا ہے خون کے اندر بھی کیونکہ خون کے اندر وہ صرف کیلشیم ہی نہیں ہے خون کے اندر کیلشیم ہے سوڈیم ہے زنک ہے پوٹاشیم ہے وہ سب معام چیزیں جو ہیں وہ خاص حد تک جسم کے اندر خون کے اندر موجود ہوتی ہیں اب جب ان کی کمی ہو جاتی ہے تو جسم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع جاتا ہے اور ہڈیاں جو ہے وہ بربری ہونا شروع جاتی ہیں ہڈیاں کمزور ہونا شروع جاتی ہیں اور ہڈیاں بڑی جلدی سے ٹوٹ بھی جاتی ہیں کیونکہ ہڈیاں کو پراپر جو ہے وہ کیلشیم کے علاوہ فاس فورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر ان کو بلڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب بلڈ بھی ضرورت ہوگا تو پھر یہ ہڈیاں مضبوط رہیں گے ہوتا کیوں ہے کہ کیلشیم جو ہے وہ ہمارے عسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ ہمارے دانتوں کو بھی خراب کر دیتی ہے دانتوں کے اوپر جو پرت ہوتی ہے اس کو بھی کر دیتی ہے دانتوں کے اندر جو ہے وہ کمی نمائن نظر آتی ہے یعنی یہ ہڈی کیلئے بہترین ہے دوسرے لوگوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیلشیم کا مطلب بھی ہڈی ہے یعنی کیلشیم جو ہے وہ ہڈی کو سیٹ رکھتا ہے ہڈی کو صحیح رکھتا ہے اور انسانی جو سکیلیٹن ہے یعنی انسانی دانچہ جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ کیلشیم اور فاس فورس سے مل کر بنتا ہے اور بھی ان اثر شامل ہوتے ہیں لیکن چونکہ کیلشیم ڈیفیشنسی کیلشیم ڈیفیشنس سے بھی بات ہو رہی ہے دوسری بڑی جو دوئی ہے وہ سیفلینیم ہے سیفلینیم کا پیشنٹ جو ہوتا ہے یہ جب آتشکی مادہ انسان کی نسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بھی کیلشیم کو کل کر دیتا ہے کیلشیم کو خراب کر دیتا ہے لیکن یہ کیلشیم کی جو کمی ہوگی یہ رات کے وقت جو علامات زیادہ ہوتی ہیں علامات رات کو بڑھتی ہیں اس وقت جو ہے وہ پیشنٹ کو بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے اس سے صحیح طریقے سے چلا نہیں جاتا وہ بیٹھ نہیں سکتا لیٹنے کے حالت میں کسی حد تک کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے لیکن جو ہی پیشنٹ چلنے کوشش کرتا ہے یا تھوڑا سا واگ کر لیتا ہے یا تھوڑا سا ہل لیتا ہے یا تھوڑا سا کام کر لیتا ہے تو پھر اس میں کیلشیم کی نمائع کمی ہو جاتی ہے تو کیلشیم کی ڈریکٹ گولیاں کھانے سے کبھی کیلشیم پورا نہیں ہوتا یا دودھ پینے سے مسلسل کیلشیم پورا نہیں ہو سکتا جب تک پیچھے سے آتشے کی مادہ یا سزا کی مادہ ختم نہ کیا جائے تو یہاں پر بھی سفلینیم سی ایم دیں گے سفلینیم سی ایم کے ساتھ ایک ڈوز دینے کے بعد ساتھ پی ایل ایس دیں گے سفلینیم کم از کم ٹین ڈرافٹ جو ہیں وہ آپ ایک پانی میں ڈال لیں گے پی ایل ایس دوائی کا بیک اپ ہوتا ہے اسی دوائی کا بیک اپ ہوتا ہے بہت سو لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں لیکن یہ ڈاکٹر کو سمجھ آسانی سے آسکتا ہے یہ اسی دوائی کو ڈیلیوٹڈ کیا جاتا ہے اور اس کا پی ایل ایس بن جاتا ہے تیسری بڑی جو دوائی ہے وہ کلکیریا فاس ہے اس میں دو چیزیں ہیں کیلشیم بھی ہے اور فاس فورس بھی ہے جس سے ہڈی مل کے بنتی ہے جن لوگوں کی ہڈی بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہے یا جن لوگوں میں ہڈی کے ٹوٹنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہڈی ٹوٹ کے کمپاؤنٹ فریکچر بن جاتا ہے یا تھوڑی سی چوٹ لگنے سے زرب لگنے سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں پر ہڈی کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ہڈی کو دوبارہ بائنڈ کرنے کے لیے ہڈی کو دوبارہ فٹ کرنے کے لیے میں کلکیریا فاس تھرٹی جو ہے وہ صبح شام پانچ پانچ گھترے استعمال کرنا ہوگی اگلی جو دوبارہ بہت اچھی ہے وہ ہائی پیریکم ہائی پیریکم باریک ہڈیوں کے اوپر بڑا اچھا کام کرتی ہے باریک ہڈیوں کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے جو ہڈیاں جیسے ہنسلی کی ہڈی ہے مضبوط ہڈی ہے لچکیلی ہڈی ہے لیکن جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو وہاں پر کیلشم بہت زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں کان کی ہڈی ہے یہ بہت بریق ہڈی ہے ناک کی ہڈی ہے بہت بریق سینسٹیف ہڈی ہے وہاں پر آپ ہائی پیریکم دیں گے ہائی پیریکم جو ہے وہ ٹین آئیم کی گروز دیں گے ساتھ میں پی ایل ایس دیں گے پی ایل ایس دوائی کا بیک اپ ہے اس سے ہڈی جو ہے وہ مکمل بھی ہوگی ٹھیک بھی ہوگی اور پریپیرڈ بھی ہو جائے گی مکمل بھی ہو جائے گی عمل جو اس کے اوپر داند کے اوپر چڑھا جو تھنڈے گرم سے سیف رکھتا ہے وہاں پر کلکیریہ فلور جہاں وان ایم دیجئے کلکیریہ فلور وان ایم جہاں یہ بہترین کام کرتی ہے اور پیشنٹ کو کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے ساتھ میں پی ایل ایس دیں گے پی ایل ایس دوائی کا بیک اپ ہے اس کے بغیر پیشنٹ مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کلکیریہ فلور کے آگے جو بڑی دوائی ہے وہ آئے گی کلکیریہ کارب کلکیریہ کارب مدر آب دا میڈیسن ہے ایسے پیشنٹ جو بہت موٹے ہو گئے ہیں جن کا سانس بہت جلدی پھول جاتا ہے جن کی جسم میں تھکاوٹ بہت زیادہ رہتی ہے جن کی ہڈیاں درد کرتی ہیں جن کی سکیلیٹن میں ہمیں وقت درد رہتا ہے جن سے چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے اور جسم کے آساب ویک ہو جاتے دوں وہاں پر کلکیریہ کارب ٹین نیم کی ایک ڈوز اس کے ساتھ پی ایل ایس دینا مات بولے گا یہ پی ایل ایس جو ہے دوائی کا بیک اپ ہے اس سے پیشنٹ جو ہے مکمل طور پر ٹھیک ہوگا تو ہمیں آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہی تھی کہ کیلشیم ڈیفیشنسی اس کی خوراک کون کون سے ہونے چاہیے سب سے بہترین خوراک جو ہے یہ دودھ ہے دودھ کے اندر وافر مقدار میں کیلشیم موجود ہوتا ہے اور دودھ کے اندر اب جدید سائنس نے بھی ثابت کیا کہ وہاں پہ ویٹمن سی بھی موجود ہوتا ہے فاس فرس بھی ہوتا ہے جو ہماری بارڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہڈیوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دودھ اس کے بعد ہے گوشت گوشت کا شوربہ جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ہے گوشت کے شوربے کے اندر بہت زیادہ تون آئی ہے اور گوشت جو ہے وہ پروٹین کا خزانہ ہے پروٹین میں ملے گی ہڈی کو تو ہڈی جو ہے مضبوط رہے گی ہڈی خراب نہیں ہوگی اس کے بعد جو تیسری چیز ہے زنک ہے زنک جو ہے ہمارے جو سفید چینے ہیں ان کے در وافر مقدار میں پائی جاتا ہے سفید چینے کا استعمال جو ہے یہ ہماری بارڈی کے اندر زنک کی ریفینسی کو پورا کرتے ہیں اس کے رابعہ جو ہمارے بارڈی کے اندر انٹی آکسیڈنٹ پروڈٹس ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں جیسے کہ گلوٹا تھائیون ہے جس میں انٹی آکسیڈنٹ کسرہ سے پا جاتا ہے جیسے کہ انگور ہے جیسے پپیتا ہے جیسے سیب ہے کیلہ ہے تو ان کے اندر جو ہے کیلے کے اندر بہت زیادہ پوٹاشیوم پائی جاتی ہے جو کہ ہماری بارڈی کو بھی سٹ رکھتی ہے ہمارے جسم کو تھکاوٹ سے دور کرتی ہے ہمارے جسم کو انرجیٹک کرتی ہے یعنی کیلہ جو ہے وہ کیلشیوم کو سپورٹ کرتا ہے کیلشیوم بہتر کرتا ہے لہذا ایسے پیشنٹ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں یہ جلدی بروک ہو جاتی ہیں یہ جلدی ان کے اندر بریکنگ ٹنڈینسی ہوتی ہے تو وہاں پر کیلکیری آفاز جو ہے بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ان کو دودھ زیادہ کسرت کے ساتھ استعمال کروائے جائے اور دودھ گرم استعمال کروائے ہیں تو ہڈی ہڈیوں میں کیلشیوم بڑی جلدی سالویبل ہو جاتا ہے بزار کے اندر جو کیلشیوم مل رہے ہیں یہ سالویبل نہیں ہیں یہ آنت کے اندر حضم نہیں ہوتے جس کے ویسے پتھری بننے کا ارجعان ہوتا ہے پتھری بننے کی ٹنڈینسی ہوتی ہے تو لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں آرگینک یعنی نامیاتی جو ہے وہ کیلشیوم ملے یعنی کیلشیوم جو ہے وہ ہمیں خالصہ رضم ملے ہم خالصہ رضم اس کو ایسے ڈائیٹری سپلیمنٹ بھی یوز کر سکتے تو وہاں پر بھی کیلشیوم ہاری جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے اس لحاظ سے کہ ہم جو پیور دودھ پیئیں پیور مکھن کھائیں پیور گوش کھائیں پیور ہماری سبزی دال ہو یہ اس طرح کی چیزیں چکنا ہٹ سے پاک چیزیں میں ملیں تو ہمارا کیلشیوم پورا ہوتا رہے گا اور واک جو ہے وہ داس سے پندرہ منٹ آدھا گنڈا کم از کم واک بھی ہو تاکہ جسم کی جو ہڈیاں ہیں سکیلیٹن ہیں ان کو پراپر طریق سے اکسیجن بھی ملتی رہے اکسیجن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اکسیجن اور کیلشیوم اور فاس فورس اور زنک اور پوٹاشیوم یہ تمام چیزیں وافر مقدار میں انسان کے اندر رہیں یعنی بیلنس رہیں خاصی ادھا پوٹاشیوم بھی خطرناک ہے خاصی ادھا کیلشیوم بھی نفر جو ہے وہ ڈسٹرب کرتا ہے تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ایز ہومیپیتھک ڈاکٹر سوچنا پڑے گا کہ کیلشیوم کو جو چیز کیل کر رہی ہے وہ آپ کی پیپسی ہے بوتل بہت زیادہ خطرناک ہے جو آپ کے ڈبوں کے جوس ہیں بنے بنائے پیکنگ ہوئے مال ہیں یعنی ڈبوں میں بند خوراکیں باہر سے آ رہی ہیں ان کے اندر کیلشیوم ڈیفیئنسی کافی ہو جاتی ہے خاصی ادھا بوتل جو ہے یہ جو کول ڈرنگس ہیں ان سے بچنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے لیکن اس سے بھی ایز ہومیپیتھک ڈاکٹر میں آپ کو مشورہ دوں گا تمام دوستوں کو تمام سننے والوں کو کہ ان کے اندر اگر سوزاکی مادہ جب تک نہیں آتا اس وقت تک کیلشیوم کی کمی نہیں ہوتی کیلشیوم کی کمی کا بیسک سبب سوزاک کا مادہ ہے آتشکی مادہ ہے اور جسم کے اندر گندے زہریلے مادہ جو ہیں وہ انہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو کیلشیوم کو پرموٹ بھی نہیں ہونے دیتے ہیں ابن آپ کیلشیوم لینا بھی شروع کر دیں گے تو کیلشیوم صحیح نہیں ہوگا جب تک آپ جسم سے کیلشیوم کی کمی کو ختم نہ کر دیں تو میری یہ کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اصل میں سمجھایا جائے کہ کیلشیوم کیوں کام ہوتا ہے کیلشیوم کی کمی کی اصل سبب کیا ہے تو اصل سبب ان کا جب تک دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کوئی خوراہ کوئی دوائی بھی کام نہیں کرے گی لہٰذا سب سے پہلے سزا کی مادے کو آج کی مادے کو جسم سے باہر نکالیں جسم کو صاف کریں اور ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کی انشاءاللہ مضبوط اور توانہ رہیں گے اور مزید اگر کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہو کومیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ